دیکھیں عورت راج کا مطلب اگر تو خاتین کا مان مانی کرنا، بے حیائی پھلانا یا معاشرے کے اصول و زوابت سے روگردانی کرنا ہے تو اس کے بارے میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ایک سہونی ایجنڈا ہے جو کہ فیفت جنریشن وار کے ذریعے ہمارے سر پر مسلط کیا جا رہا ہے اور اس بات کا سب سے واضح ثبوت اس ایجنڈے کو پرموٹ کیا جانے والے اخراجات ہیں آپ کبھی ان کی پرموشن کو ان کی ایڈورٹیزمنٹ کو اور اس مقصد کے لیے جو فنکشنز ارگنائز ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو بہتو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس سب کے لیے لوگ پیسہ ہے وہ بیرونی فنڈنگ کے ذریعے آ رہا ہے میرا خیال ہے سب کے علم میں یہ بات ہے اس پر کوئی مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر عورت مارچ کا مطلب کوئی خاتین کے حقوق کی بات کرنا ہے تو پھر اس پر بات کی جا سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آج کے دن بھی ہماری جو ملک ہے ان کی خاتین کو بہت سے مسائل در پیش ہیں مثلا ان کو تعلیم کا مسئلہ ہے صحت کا مسئلہ ہے انصاف نہیں ملتا براست میں حق نہیں ملتا جبری محنت مجدوری کروائی جاتی ہے ان سے ان کو جو ہے اگریلت و شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پبلک ہیرسمنٹ کا مسئلہ ہے اور یہ جو بیکورڈ ایڈیاز ہیں وہاں پر عجیب و غریب قسم کی رسوم و رواج کا یہ سگار ہو جاتی ہیں جینڈر ڈسکرمینیشن کا مسئلہ ہے اور ریپ ہو گیا تضاب تک پھینک دیا جاتا ہے تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل ہماری خاتین کو آج بھی ہیں جو میں ماننا پڑے گا اور ہمارے ملک کی تقریباً نائنٹی نائن پرسینٹ جو خاتین ہیں ان کو ان جیسے مسائل ہیں ان کا واسطہ پڑتا ہے رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان مسائل کو ہائیلائٹس کرنے کے بجائے ہمارے ملک میں جو نام نہات عورت مارچ ہو رہا ہے نا وہ صرف ان مسائل کو جاگر کر رہا ہے جو کہ ہمارے ملک کی ایک پرسینٹ الیٹ کلاس خاتین کو ترپیش ہیں جیسا کہ ان کے سلوگن سے ظاہر ہے میرا جسم میری مرضی کھانا خود گرم کر لو بغیرہ دیکھیں یہ کھانا گرم کرنے والے یہ روٹیاں پکانے والے اور یہ صفائی کرنے والے اور یہ توا چھوڑ ہڑتا لیں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ہماری ملک کی جو خاتین ہیں ان کے مسائل ہیں ہی نہیں ہمارے ملک کی خاتین کے مسائل تو وہیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہی صحیح تعلیم انصاف بغیرہ ان کو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو کنی جاگر نہیں کیا جا رہا ضرورت ہی سمر کی ہے کہ پہلے ہم ان مسائل کی وجہ تلاش کریں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں پھر اس کا حل تلاش کریں ویسے میرے مطابق تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہمیں اپنا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر میجر ریفارمز لے کر آنا ہوگی کیونکہ میرے مطابق یہ جو ہمارا مجودہ تعلیمی نظام ہے یہ اخلاقی لحاظ سے جو ہے اخلاقی تربیت کے حوالے سے ہمارے ملک و قوم کی کوئی خاص جو ہے نا وہ خاص کردار نہیں ادا کر پا رہا تو اسے جو ہے تبدیل کرنا بہت ضروری ہے یہ ٹھیک ہوگا تو پھر یہ صحیح ہوگا ورنہ یہ مسائل تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں ورنہ خاتین کو حقوق دینے کے حوالے سے ہماری ہسٹری تو بڑی تابناک ہے دیکھیں دنیا کو تو آج پتا چاہ رہا ہے نا کہ عورتوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں لیکن ہمارے اباؤداد نے ہمارے سلاف نے تو ہمیں چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا عورت کو عورت کا مقام کس نے دیا ہم نے ہی دیا نا مطلب ہمارے اباؤداد نے بتایا لیکن اب ہم بھول گئے ہیں بھول کیوں گئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا ہم نے اپنی بنیاد کو چھوڑ دی دیکھیں کلچر جو نا وہ کسی قوم کی روح ہوتی ہے تو جب کسی قوم کا کلچر ختم ہو جائے تو وہ قوم ختم ہو جاتی ہے ہمیں یہ دن کبھی بھی دیکھنا نہ پڑتے اگر ہم نے اپنے کلچر کو نہ چھوڑا ہوتا اب مسئلہ پھر یہاں پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلچر کیوں ہم نے چھوڑا کلچر بھی بھائی ہم نے یہ اپنے فرزودہ تلیمی نظام نے ہم سے چھوڑوایا ہے کیونکہ یہ آپ کا ایڈیوکیشن سسٹم ہی ہوتا ہے جو آپ کو اپنی بنیادوں کے ساتھ جو ہم باندھ کے رکھتا ہے آپ کے کلچر کو پرموٹ کرتا ہے تو قصہ مقصر یہ ہے کہ تلیمی نظام کو بہتر بنائے بغیر بات نہیں بنے گی اسے ہمیں پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا مسئلہ چاہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اب یہ جو عورت مارچ کے حامی لوگ ہیں اور خاص کر کے تقریبا ساری خاتین ہی لگا لیں ان سب سے میرا یہ سوال ہے کہ عورتوں کا استحصال جو ہے یہ مرد زیادہ کر رہے ہیں یا عورتیں خود ہی کر رہے ہیں میں یہاں پہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ زندگی میں کبھی بھی میری انٹی فیمنسٹ اپروچ نہیں رہی کسی حوالے سے بھی میں ہمیشہ نیوٹرل بات کرتا ہوں اس حوالے سے اور اگر فیوچر میں کبھی مجھے اپنی نیوٹریلیٹی سے پیچھے ہٹنا بھی پڑا تو میں فیمنسٹ ہونا پسند کروں گا خاتین کو بڑے شکویں ہیں مردوں سے کہ جی وہ ان کو حقوق نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے حقوق خاتین کو وہی مرد حقوق نہیں دیتے جن کی ان کی ماں نے عورتوں کو حقوق دینے کی تربیت نہیں کی ہوتی دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں آج تک کبھی کسی عورت نے اپنے بیٹے سے یہ کہا ہے کہ بیٹا جب تمہاری شادی ہوگی تو تم نے جہیز نہیں لینا یہ بڑی بری بات ہوتی ہے مرتی ہیں نا عورتیں آج بھی قتل ہوتے ہیں عورتوں کے جہید نہ ملنے کے وجہ سے اور یہ سارے مسائل تو کیے کبھی کسی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ بیٹا جہید نہیں لینا تم نے تربیت کی ہو یا کسی ماں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا ہے بیٹا تم نے اپنی بہن کو بھی وراست میں حصہ دینا وہ بھی حق دار ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ عورتوں کے حقوق کی پمالی کی ٹرینی کہاں سے حاصل کرتے ہیں یہ گھروں سے ہی سیکھتے ہیں نا جب یہ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اپنی ماں کو اپنی دادیوں کو یا خاتین کو دوسری خاتین کا استحصال کرتے ہوئے تو ان کی کنڈیشنگ ہو جاتی ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تو خاتین جو ہے نا وہ چاہتی ہیں نا کہ ان کو ان کے حقوق ملیں تو پھر ایک عورت کو دوسری عورت کے حقوق کا احترام کرنا پڑے گا عورتوں کو خود پہلے اپنے حقوق کا جو نا آپس میں خیار رکھنا پڑے گا اور اس چیز کی تربیت جو ہے اپنی اولاد کی بھی کرنی پڑے گی یہ ہی اس مسئلے کا مین جو حال ہے اور مجھے اب ایک بات ہیاد آگئی یہ جو ہمارا عورت مارچ ہے اس کا ایک نعرہ بڑا آج کل مشہور ہوا ہوا ہے میرا جسم میری مرضی اور میڈیا میں بھی بڑی کانٹروورسیز چال رہی ہیں اس نعرے کو لے کر تو میری بھی کچھ خاتین کے ساتھ ڈسکشن رہی اس حوالے سے تو خاتین کا ماننا یہ ہے کہ اس نعرے کا مفہوم یہ ہے کہ کیونکہ جسم جو ہمارا وہ ہماری ملکیت ہے تو اسے کوئی ایکسپلائٹ نہ کرے یعنی خاتین کا ریپ نہیں ہونا چاہیے یا ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس نعرے کا مقصد اسی میسج کو کنوئے کرنا ہے تو یہ بات سیدھے طریقے سے بھی تو کی جا سکتی ہے نا کہ اسلام نے جو خاتین کو حقوق دی ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے آپ اتنا کانٹروورس نعرہ کیوں منا رہے ہیں اور ویسے بھی آپ کے باقی جو نعرے ہیں وہ بھی ہماری 99% خاتین کے مسائل کو جاگر نہیں کرتے آپ آئیں ہمارے گوہ میں یہ جو خاتین سے وہ شدید سردی میں کوپاس چن رہی ہوتی ہیں کھیتوں میں جا کے یا شدید گرمی میں گندم بھی کٹھائی کر رہی ہوتی ہیں بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ جو عورتیں اینٹوں والے پٹوں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ سڑکوں پہ کبر کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھی ہوں گے گزرتے ہوئے سڑک جب بارڈی ہوتی ہے تو جو خاتین ہیں چھوٹ چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں اتار کوئل پھینک نہیں ہے بجوی کا کام کریں ان کے مسائل کو کون ہو جاگر کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہو رہے دوسری بات یہ ہے کہ لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی رفض کو کوئی بھی محفوم پہنا دیں یہ جو آپ کا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی اور اس کو جو آپ محفوم دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بنتا نہیں ہے اس کے محفوم کو میں ادھرہ کلیر کرتا ہوں ایک مسائل کے جو یہ ایک مرتبہ پھر میں عورت ماج کے جو جتنے بھی حامی ہیں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ عورتوں کو ایک سائٹ پہ چھوڑ دیں کوئی مرد ہو اور وہ برہنہ حالت میں آپ کے دھارے کے سامنے کھڑا ہو جائے آپ کے بچوں کے سامنے تو میرا سوال ہے کہ آپ کو اس کی سرکت میں کوئی اتراز ہوگا لیکن یہ اگر تو آپ میرا جسم میری مرضی والی فلوسفی کے حامی ہیں تو اصوراً آپ کا اتراز بنتا ہی نہیں ہے بھئی اس کا اپنا جسم ہے اس کی مرضی ہے اس کو ڈامپے یا نہ ڈامپے آپ کون ہوتے ہیں اسے کہنے والے کہ جاؤ بھئی کپڑے پیان کیا ہو یہ آپ اچھی حرکت نہیں کر رہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی ایک سوسائٹی میں رہنا ہے آپ نے تو پھر آپ کو سوسائٹی کے نومز کے مطابق ہی رہنا پڑے گا اور دوسرا سوسائٹی جو ہے اس سے بغاوت کر کے آپ اس کے اندر کوئی چینج نہیں لے کر آ سکتے چینج کا بھی بڑا مسئلہ ہے چینج کا بھی بتا ہماری قوم کو چینج کیا ہے چینج ایک ایولوشنی پروسس ہے یہ ایک ارتقائی سرسلہ ہوتا ہے ایسا ایسا آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور چینج آ گیا ہمارا ایک قومی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم چینج جو ہے نا بڑی جلدی چاہتے ہیں اور اس وجہ سے پھر آتا بھی نہیں ہے کیونکہ پھر جلدی تھک جاتے ہیں نا اوور ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے تو چینج جو ہے اس کے لئے بڑی محنت درکار ہوتی ہے کئی کئی نسلیں ہم کی محنت لگ جاتی ہے صدیان لگ جاتی ہیں چینج لاتے ہوئے تو اب اگر ہم واقعی اپنے معاشرے میں چینج چاہتے ہیں چاہے وہ خاتین کے حقوق کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے بھی ہو تو پھر ہماری ماں کو آج دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے اولاد کی کیا تربیت کر رہی ہیں اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملیں تو اس چیت کے تربیت انہیں اپنے اولاد کو کرنی پڑے گی اس سے بہتر یہ ہوگا اس کا یہ بیدہ ہوگا کہ جو ہماری اگلی نسل ہے وہ ہم سے بہتر پیدا ہوگی اور جب وہ اپنی اگلی نسل کی تربیت کریں گی تو وہ ہم سے بھی زیادہ بہتر پیدا ہوگی تو اس طرح ایک دو جنریشن کے بعد ہی بہت اچھا جو چینج ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر آ جائے گا یہ طریقہ کارنی چینج کا دوسرا وہ جو ہماری ایک پرسنٹ ایلیٹ کلاس خاتین ہیں ان کے جو مسائل ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کو کوئی مادر پیدر ازادی کیوں نہیں مل رہی یا جو ریاست ہے انہیں بے ہیائی اور فارسی بنانے کہ کوئی شاندر مواقع کیوں مہیا نہیں کر رہی تو ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان معاشرے میں رہتے ہوئے ان کو یہ سوٹیں کبھی بھی نہیں ملنی تو ان کے لیے میرا مشروع یہی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ کسی ایسی سوائیٹی میں چلے جائیں جہاں ان کو یہ سارے مواقع دستیاب ہوں تاکہ وہ کھل کھلا کے اپنا جو ہے اپنے فان کا مزارہ کر سکیں اور ہماری جو باقی خاتین ہیں 99% ان کے جو حقوق ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اجاگر ہو سکیں تو بڑی گوڈ ویل کے ساتھ میں نے اپنا یہ میسج اپنی قوم کو کنوے کیا ہے اس کے باوجود اگر کسی کی دیلوزاری ہو تو میں تہدیل سے اس کے لیے معذرت کھاؤں آپ کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ